بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ بیٹھے تناب ملک شاکر بشیر عوان صاحب میرے بھائی عبد الرحمن قلو صاحب پیر قیوم صاحب اور خالد اکبر صاحب اور تمام چیئرمن وائس چیئرمن اور پنڈال میں بیٹھے نسمدی قنون کے شیرو شباز شریف کے متوالو اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب کو خوش آفدید کہتا ہوں کہ آپ آج سب ادھر تشریف لائے اور ملک وارس قلو صاحب کے سالے سواب کے لئے آپ لوگ نے آج دعا کی اور ہماری دعا ہے ملک وارس قلو صاحب کو علپاق جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائی امیدوار پی بی چوراسی ملک موظم قلو کو انشاءاللہ ادھر سے بھاری اکسیر سے کامیاب کرائیں گے دس دن پہلے پارٹی لیڈرشپ نے مجھے یوتھ ونگ زلہ خوش آف اپوائنٹ کیا اور انشاءاللہ پی پی چوراسی کی کمپین اپنے یوتھ نو دیوان بھائیوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے چلائیں گے اور انشاءاللہ میں موظم بھائی کو اور عبد الرمان بھائی کو یہ یقین دلانے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے تانمان دھن لگا دیں گے اور ان کو بھاری اچھیر سے کامیاب کرائیں گے وقتی کلت سے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف رہے اور جیسے کہ پہلے مقررین ادھر آپ سب بتا رہے تھے کہ یہ حکومت تریکن صاحب کی تین سال گزر چکے ہیں انہوں نے آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ تین سال سوائے باتوں کے انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور یہ جو مسلم لی قنون ہی واہ جماعت ہے جو پاکستان کو آگے ترقی کے راہ پہ گامدن کر سکتی ہے اور اور محمد نواز شریفی وہ وائز لیڈر ہیں جو اس اندھیروں سے اور پاکستان کو اجاگر کر سکتے ہیں میں تمام دوستوں کا بھائیوں کا بزرگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ادھر چھوٹ نوٹس پہ تشریف لائے اور آپ لوگ نے ہم سب کو عزت پر چیز میرمانی جی